اعوذ باللہ من الشیطان نیراجم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں ہمیشہ اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ اسلامت رہیں اور دنیا آخرت کی سب خوشیاں آپ پائیں یہاں پر بیوورز میں بہت ہی اچھی آج ایک ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ سردیوں کے لحاظ سے بہت ہی مفید ہے بہت ہی ہیلتی ہے اور یہ آپ کھائیں بچوں کو کھلائیں ایک ہیلتی چیز ہے اور کم انگریڈینس میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ چنے اور یہ گھڑ کے ساتھ دو ہی انگریڈینس ہیں اور تیسرا ہے کہ گھیہ آپ نے ڈالنا ہے تھوڑا سا بلکل یہ ایک دو چیزوں کے ساتھ جو گھر میں ہی آپ کے مل جاتی ہیں اور یہ بہت ہی اچھا ایک ہیلتی چیز بن کر تیار ہو جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ایک پین لینا ہے اور ایک پیالی میرے پاس یہ گھڑ ہے جسے میں نے موٹا موٹا ایسے کرش کر لی ہے آپ چاہیں تو قدوکش کر لیں ورنہ ایسے ہی آپ بھی موٹا موٹا کرش کر لیں اس کو دو ٹیبل سپون اس میں پانی جائے گا اور فلیم ہماری بلکل میڈیم ہے لو ہے سوری آپ نے ہائی فلیم پہ یا میڈیم فلیم پہ نہیں کرنا بلکل سلو فلیم رکھنی ہے دم والی اور اس کو میں اس پہ پکاتی جا رہی ہوں کہ اس میں جیسے ہی یہ ملٹ ہونا شروع ہوگا تو میں دوسری انگریڈینس اس پہ ڈالوں گی اور کب ڈالنے ہیں یہ آگے آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی میں اس کو ملٹ کر رہی ہوں اس کو کنٹینیو آپ نے چمچھلاتے جانا ہے یقین مانین یہ بہت ہی مزے کا بند کر تیار ہوتا ہے اور ایک ہیلتی چیز ہے یہ اور بچوں کے لیے اور بہت ہی اچھی چیز ہے آگے جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو یہ ضرور بنا کر رکھیں یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے ایک ہیلتی چیز ہے چنے بھی اچھے ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے اور گڑ تو بہت ہی مفید ہے یہاں بھی میں نے ایک چھوٹی چمچ دیسی کی لیے ہے آپ چاہیں تو ڈالتا گھی بھی ڈال سکتے ہیں ایک چھوٹی چمچ ہی لینا ہے زیادہ گھی اٹھ نہیں کرنا آپ نے تو اس کو بھی میں اس کے ساتھ بلکل میکس کر کے پکاتی جاؤں گی اور جیسے ہی یہ گڑ ملٹ ہو جائے گا پھر میں اس میں نیکسٹ انگریڈینٹس اپنا ڈالوں گی تو بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوگا انشاءاللہ بہت سے ڈیفرنٹ یہ ریسیپیز کے ساتھ بنتا ہے کچھ لوگ اس میں موپلے ڈالتے ہیں تیل بھی ڈالتے ہیں گڑ کی چکی کہتے ہیں اس کو اور کچھ لوگ اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آپ کے علاقے میں یا آپ کے شہر میں اس کو کیا کہا جاتا ہے مجھے کومنسمنٹ ضرور بتائیے گا اور یہاں پہ میں اس کو چیک کر رہی ہوں ایسے اس کو میں پانی میں ڈال کر اس کو نکال کر دیکھوں گے اگر یہ گول سا بول ایسے بن جائے گا سوفٹ سا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ریڈی ہے تو پھر آپ نے فلیم بند کر دی نہیں ہے آپ چاہیں تو چنے کا چھلکہ فل اتال لیں لیکن چنے کے چھلکے میں بھی بہت سے فائدے ہیں اس لئے میں نے کچھ اتارے ہیں کچھ نہیں اتارے ہیں آپ چاہیں تو فل اتال لیں اور چنے یہ وائٹ ڈال کہ میں اس میں اس کو میں مکس کر لوں گی سوری کالے چنے ہیں یہ جو کہ ہم اکثر کھاتے ہیں یہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھے ہیں یہ چنے یہ چنے ایسے اگر آپ کھائیں تو آپ کو بہت بینیفٹس ملیں گے اس کے تو اس کو میں یہاں پہ مکس کر لوں گی اور جس بھی ٹری میں آپ نے نکالنا ہے اس کو گریس کر لیں آئل سے یا گھی سے تو اس میں آپ نکال کے اس کو ایکول کر لیں تو میں اس کو گریس کر لیا ہے تھالی کو اپنی میں نے آئل لگا کر اس کو گریس کر لیا ہے ہلکا سا کہ یہ نیچے چپکے نہیں اور میں اس میں یہ سارا یہ مٹیریل نکال دوں گی اور اس کو پریس کر کے اوپر سے ایک سا کر لوں گی یہ گرم گرم ہی آپ نے کرنا ہے تھنڈا ہو گیا تو پھر یہ ہوگا نہیں اور نہ ہی اس کے پیسس بنیں گی یہ بہت گرم ہے ابھی تو میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں تو الحمدلیلہ جی یہاں پہ ہو گیا ہے اور میں اس کو پریس کر کے اوپر سے اس کو کٹ لگا لوں گی گرم گرم ہی آپ نے یہ فٹا فٹ سے سٹیپ کرنا ہے یہ تھنڈا ہو گیا تو پھر یہ ہوگا نہیں اور یہ بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوا تھا یقین مانے بچوں کو تو بہت ہی پسند آیا اور بچوں کے لیے یہ بہت ہیلتی ہے ہمارے لیے بھی ہیلتی ہے یہ ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے آپ ضرور آپ کو پسند آئے گا سب کو پسند آئے گا انشاءاللہ سے اور میں اس کو پریس کر کے کٹ لگا لوں گی اور امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں اپنا رکھیں جی بہت دھیر سارا خیال اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہیں آپ کے کہانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا آخرت کی سب خوشیاں آپ پائیں انہیں دھیر ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ م 진رkre مجھے دیگر مجھے دیگر